موسیقی وقفے کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جناب اسی حوالے سے میرا ایک سوال ہے بڑا اہم سوال ہے کہ کیا انفاق فی سویل اللہ اس کے بھی کچھ آداب ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس لیے کہ ہماری جتنی گفتگو ہو رہی ہے وہ انفاق فی سویل اللہ کے حوالے سے ہے اور قرآن حکیم میں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم سنا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے لیکن اب ایک آدمی اللہ کے راستے میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے تو کیا وہ عجر کو حاصل کر پائے گا یا نہیں؟ اس چیز کا تعلق اس سوال کے ساتھ ہے جو آپ نے بہتی ویلٹ سوال کیا ہے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عداب بتلائے ہیں جب مثلا پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی راستے میں خرچ کرو پھر فرمایا کہ دو چیزیں فرمائیں کہ اگر آپ نے اللہ کی راستے میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتلایا یا اس کے نتیجے میں کسی کو تکلیف دی تو فرمایا تمہیں اس کا کوئی عجر نہیں ملے گا احسان جتلانا کیا ہے؟ آپ نے کسی کو اللہ کی راستے میں پیسے دیئے ہیں لیکن آپ اس سے کوئی نہ کوئی کام لے رہے ہیں مثال کے طور میں سادہ سی بات کہتا ہوں کہ آپ نے کسی کو کچھ پیسے دیئے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یار آپ مجھے سبزی لا دو یا آپ میرا یہ کام کر دیا کرو اب اس نے تو یہ کام آپ کا لازم کرنا ہے اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ آپ نے اسے پیسے دیئے ہیں یا آپ اپنی زبان سے بھی اس کا کوئی خدا نہ خاصتہ اظہار کر دیں تو آپ کا عجر ضائع ہو جائے گا اور یہ جو فرمایا کہ تکلیف تکلیف کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس سے اس کے بدلے میں کوئی سروسیز لے رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ انفاق کے بدلے میں سروسیز لے رہے ہیں تو پھر آپ خرچ نہ ہی کرتے تو بہتر تھا فرمایا کہ اگر آپ نے خرچ کرنے کے بعد اس کو اس انداز میں فالو کرنا ہے احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ خرچ نہ کریں بلکہ کوئی بھلائی کی بات کہا دے وہ زیادہ بہتر ہے اس خرچ کرنے کے مقابلے میں کہ آپ احسان جتلائیں اور پھر اللہ تعالی نے ایک عدب کے حوالے سے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو موشلی ہم لوگ انور کرتے ہیں اور ہمارا کسی نہ کسی درجے میں ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راستے میں وہ چیز خرچ کرنی ہے جو تمہیں خود پسند ہو چوتھے سپارے کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے کہ اللہ کی راستے میں وہ چیز خرچ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو ورنہ تمہیں عجر نہیں ملے گا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی راستے میں اب جیسے عید آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا فلاں بزرگ ہمارے والد یا والدہ فوت ہو گئی ہیں تو اس کے لیے ہم اللہ کی راستے میں کسی غریب کو ایک سوٹ لے کر دے دیں ہوتا کیا ہے کہ جب میں اپنے لیے سوٹ لینے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی گل احمد کا ہونا چاہیے لیکن کسی غریب کو دینا ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھو یار کوئی ہزار پندرہ سو کا دو ہزار کا مل جائے لیکن کسی غریب کو دے دے اور کھانے کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ ہم خود جو کھانا کھاتے ہیں اس کا مینیو اور ہوتا ہے اس کی کوالٹی اور ہوتی ہے لیکن جب ہم اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی اور ہوتی ہے یہ وہ بات ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے میں اکثر یہ بات اپنی میفلوں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی راستے میں جی فلاں مدرسے کو ایک بکرہ دے دوں تو آپ نے دیکھا ہے وہ جو بکرے مارکیٹ میں اشاروں پر ملتے ہیں اس کا سائز ایک بلی سے بڑ زیادہ نہیں ہوتا لیکن ہم جب خود بکرہ خریدنے کی بات کرتے ہیں قربانے کے موقع ویت ہم کیا کہتے ہیں کہ جو سب سے اونچا ہو قد میں اور جو سب سے بڑا ہو اور اس کا گوشت بھی بہت زیادہ نکلے تو یہ ایک ایسی تفریق ہے ایک ایسا ڈیفیننس ہے کہ اگر ہم نے انفاق فی سبیل اللہ میں اس کو برقرار رکھا تو ہم اس عجر کو نہیں پہنچ سکتے جو عجر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اچھا حافظ صاحب اسی حوالے سے سوال کہ یتیموں کی کفالت کے حوالے سے کیا کیا فضیلتیں بیان کی رہی ہیں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت توجہ دلائی ہے اور بڑی بشارتیں ہمیں سنائی ہیں پندہ رمضان مبارک یوم یتامہ کے نام سے ہم موصوم کرتے ہیں اور اسے یاد بھی کیا جاتا ہے آج میں نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں دس کروڑ سے زیادہ بچے یتیم ہیں ایک شیکن میں دو بچے یتیم ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے تو جنت میں وہ میرا اس طرح ساتھی ہوگا جس طرح یہ ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں جس طرح یہ انگلیاں بالکل ساتھ ملی ہوئی ہیں تو وہ بالکل وہ شخص جو یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا ہے اس کی بہترین پرورش کرنے والا ہے یعنی اپنی اولاد میں اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتا تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہے اور جس شخص کو اللہ کے رسول کی رفاقت جنت میں میسر آ جائے تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر عید کے دن مسئلہ میں تشریف لے جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں اچھے کپڑے پینے ہوئے ہیں آپ نے انہیں سلام کہا انہوں نے بچوں نے جواب دیا لیکن ایک بچہ کونے میں بیٹھا ہوا اداسی کی حالت میں تھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے چونکہ والد نہیں ہے تو میرے والد ہوتے تو وہ بھی مجھے ان کی طرح نئے کپڑے لے کر دیتے جوتے لے کر دیتے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آسوں آگئے آپ اس بچے کو لے کر واپس اپنے گھر تشریف لے گئے اور رضی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اس کو نہلاو اس کو نہلایا گیا اس کو تیل لگایا اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک کو دو حصوں میں کیا ایک سے اس کی لنگی باندھی جسے ہم تحمد کہتے ہیں اور ایک اسے کمیس کے طور پر استعمال کروایا اور اسے اپنے کندے مبارک پر اٹھا کر اس یتیم بچے کو مسجد میں لے آئے اور جب ممبر پر بیٹھنے لگے خطبہ دینے کے لیے تو آپ نے وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں تمہارا مقام یہ نہیں ہے تمہارا مقام یہ ہے آپ نے اس کو برابر ممبر پر بٹھایا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے اور اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یتیم بچے کے سر پر اسی طرح شفقت سے ہاتھ پھیرے گا محبت سے پھیرے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان بالوں کے بدلے میں اتنا ہی تمہیں عجر عطا فرمائے گا تو اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے الحمدللہ پاکستان میں بڑے لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں جنہیں میں ایک بڑا ادارہ الخدمت فانڈیشن پاکستان ہے جس میں ہزاروں بچے آپ اگر ان اداروں کا ویزٹ کریں خاص کر الخدمت کے میں نے شیخو پورا مری اور اٹک کا بارہ بار دورہ کیا ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کیونکہ اتنی لگزری لائف اور سہولیات کروڑ پتی لوگوں کو گھروں میں دستیاب نہیں ہے جو آرفن بچوں کو الخدمت پروائیڈ کر رہا ہے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں لیکن چونکہ جن اداروں کو میں نے دیکھا ہے تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں بلکل بلکل درست فرمایا آپ نے بہت بہت چھپیا حافظ نوید احمد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ہماری آج کی ٹرانسوشن یہاں پہ اقتدام کو پہنچتی ہے اور جس طرح سے آج کا ہمارا عنوان تھا اپنا ہم جس طرح خیال کرتے ہیں ہمیں اپنے سے جڑے دوسرے لوگوں کا بھی کرنا ہے اور خاص کر غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں ان تمام لوگوں کا کیونکہ ان لوگوں کا ہم پر حق ہے اور ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے اور اگر اللہ کی رضا چاہیے اللہ کی رحمتیں برکتیں چاہیے اور اس مہینے میں خاص کر چاہیے تو پھر اللہ کی بات ماننی پڑے گی اور سننی پڑے گی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے انوان کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک کیلئے مقدس انجد کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ مطال پہ آ foss Ĺر سوٹ آ سوٹ آ لسان آر لوم آ کھر آ ملتا ہے